ایراب میڈیا کو اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی پیش کش کش کی گئی سرمایہ کاری کو قانونی تحافظ حاصل ہوگا کوئی انٹی کرپشن ایجنسی پوچھے گی نہ ہی عدالتی جارہ جوئی ممکن ہوگی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل نے منظوری دے دی ہے سعودی عرب، قطر، امارات اور بہرین مختلف منظوری دے دی ہے سرمایہ کاری کریں گے ان منظوروں پر تیز ترین عمل درامت کے لیے آرمی ایکٹ اور بورڈ آف انویسٹمنٹ آرڈینس میں ترامین کی منظوری دی جا چکی نگران وزیراعظم کون؟ مسلمل اگنون نے پانچ نام شوٹ لسٹ کر لیے نگران وزیراعظم کسی سیاستدان کو بنانے پر اتفاق ہوا ہے پیپلز پارٹی اور مسلمل اگنون میں مشاورت آئندہ الیکشن میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر غور وزیراعظم کے لیے پانچ نام شوٹ لسٹ کر لیے گئے ایک ہفتے میں نام فائنل کر لیا جائے گا نگران وزیراعظم کون ہوگا؟ مسلمل اگنون نے پانچ نام شوٹ لسٹ کر لیے نگران وزیراعظم کسی سیاستدان کو بنانے پر اتفاق کیا گیا اور آرمی ایکٹ کی منظوری میں پی ٹی آئی اور ارکین سینٹ کے کردار کی تحقیقات کا فیصلہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اضلاف ہوا شبی جناس معاملے کی جامع تحقیقات کریں گے سفار شاک پیش کریں گے انحراف کے مرتقے برکان کے خلاف کاروائی کو آگے بڑھایا جائے گا آرمی ایکٹ کی منظوری میں پی ٹی آئی اور ارکین سینٹ کے کردار کی تحقیقات کا فیصلہ پی ٹی آئی اور کمیٹی کا اشلاس شبی فراز معاملے کی جامع تحقیقات کریں گے چین کے نائی وزیر اعظم تیس جولائی کو دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی نائی وزیر اعظم سی پیک کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب میں شرکت اور صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے چینی نائی وزیر اعظم نے سی پیک اور چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں آہم کردار ادا کیا مونسون کی مصلہ دھار بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی بڑھنے لگا ڈیموں کی سطح بھی انچی ہونے لگی ہے اسلام آباد میں راول ڈیم کا سپلوے کھول دیا گیا ملوچستان اور کوہ سلمان میں بھی ندی نالے اُبل پڑے ملک بھر میں توفانی بارشیں ندی نالے اور دریاؤں بپھر گئے ڈیم بھر گئے سپلوے کھول دیے گئے بہراجن پر پانی کا دباؤ بڑھنے لگا چشتیاں میں دریائے ستلوچ میں پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بند ٹوٹنے کے باعث بستی داد پوترہ، آکوکہ، بستی لدھیرہ، بستی شادم شاہ، دلہ آکوکہ سمیت دیگر بستیاں زیرے آبا گئیں دریائے راوی میں شہترہ کے مقام سے 38000 کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے ہیت بلوکی اور صدھنائی میں نچلے درجے کا سلاب ہے دریائے سن میں تربیلہ کے مقام پر پانی کی آمد دو لاکھ انتر ہزار اور کالا باغ میں تین لاکھ تائیس ہزار کیوسک ہے راول ڈیم میں بھی پانی کی سطح بڑھنے لگی ہے جس کے بعد ڈیم انتظامیہ نے سپل ویس کھول دیے ہیں راجن پر کے قریب کوہ سلمان میں بھی پہاڑی ندی نالے اُبل پڑے ہیں زلے انتظامیہ نے صورتحال کے پیش نظر فلڈ الارٹ جاری کر دیا ہے فلڈ کنٹرول روم کے مطابق برساتی نالے درہ کہا سلطان سے چالیس ہزار کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے نالہ درہ چھاچڑ اور نالہ کالا بگا میں بھی سیلابی صورتحال پیش ہے بلوجستان کے زلہ صحبت پر کے علاقے مانجی پر میں بند نے شکاف پڑھنے سے پانی رہائشی علاقوں اور کھڑی فصلوں میں داخل ہو گیا ہے سندھ بلوجستان پنجاب اور کے پی سے منصلے قومی شہرہوں کی مکمل بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مزر سابق سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر نے سابق چیرمن ایف بی آر سید چبرزیدی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے آسد کیسر کا کہنا تھا کہ اس وقت کی قوفیس اپنی کی خصوصی کمیٹی پر آئے ساری مسئلہات نے تنباکوں کی فصل کاشتکاروں کے بجائے سفگرڈ کمپنی پر ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز پیش کی جو تنباکوں کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والے ہیں تنباکوں کے شعبے سے حاصل ہونے والی آمدنی 2017-1889 ارب روپے سے بڑھ کر 2021-22 میں 1535 ارب روپے ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا مقصد ان چھوٹے ہولڈرز کسانوں کی فاسد کرنا ہے جن کی روزی روٹی کا واحد سریعہ تنباکوں کی فصل ہے شبرزیدی کی آداشت فارق ہو گئی ہے یہ کسی کو راسی کرتے کے چکر پہ ہیں کہا کہ شبرزیدی فاتا میں سٹیل کی سنت پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنا چاہتے تھے مجھ سے رابطہ کر کے حمایت کرنے کا کہا جبکہ ٹی وی پر جا کر بول رہے ہیں کہ ہماد نے اپنے مفاد میں میری حمایت کی لیکن وزیراعظم نہیں مانے ٹی وی پر جا کر بول رہے ہیں کہ ہماد نے اپنے مفاد میں میری حمایت کی دوسرے جانب سندہ اسیملی میں حلیم عادل شیخ کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے میں مدد دینے پر پی ٹی آئی کے آٹھ عرقین اسیملی کو پی ٹی آئی سندھ نے شوکاوز نوٹس جاری کر دیے ہیں پی ٹی آئی کے آٹھ عرقین سندھ اسیملی کو تین دن میں شوکاوز نوٹس کا جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے جن پی ٹی آئی عرقین سندھ اسیملی کو نوٹس دیے گئے ہیں ان میں بلال غفار رابعہ اصفر دیوان سچل محمد علی عزیز عمران علی شاہ عمر اماری اور کریم بخش گبول شامل ہیں بیریسٹر علی زفر کو سینٹ میں پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر مکرر کر دیا گیا ہے سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کے دستخص سے علی زفر کی تکروری کا نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا بیریسٹر علی زفر کو سینٹ میں پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر مکرر کر دیا گیا سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کے دستخص سے علی زفر کی تکروری کا نوٹسکیشن جاری کیا گیا کھیلوں کے سب سے بڑے ملے اولمپکس میں کرکٹ کو بھی شامل کرنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں اس حوالے سے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ستمبر کے اجلاس میں حتمی فیصلہ کرے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اولمپکس کے لیے ارتھائیس کھیلوں کو فائنل کیا جا چکا ہے جت میں اب اضافے کی تجویز کی منصوری دی جائے گی آج سی سی نے مرد رخاتین کے پانچ پانچ ٹیموں کو تی چوینٹی فارمیٹ پر اولمپکس کا حصہ بننے کی تجویز سے رکھی ہے کرکٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پیڈیا رائٹس سے آمتنی کے پیشن اثر اب تک بارہ پار کرکٹ کی شمولیت کے لیے لاپی کی جا رکھی ہے جبکہ ستمبر کے اجلاس میں اگر اس تجویز کو مان لیا جاتا ہے تو پھر دوہزار اٹھائیس میں لاس انجلس اولمپکس میں کرکٹ کے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اگلے سال امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ چار جون سے شروع ہوگا آئی سی سی نے میچز کے وینیوز کو فائنل کرنا شروع کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لیے چار جون سے تیس جون کی تاریخیں فائنل کی گئی ہیں امریکہ میں میچز فلوریڈا نیو یارک اور موریس ویل میں تجویز کیے گئے ہیں ان میں سے ابھی تک صرف فلوریڈا کو انٹرنیشنل کوکٹ کا درجہ ملا ہے ویسٹ انڈیز میں مجاویزہ میچز پر آئی سی سی کی مشاورت جاری ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں پاکستان سمیت بیس ٹی میں ایکشن میں ہوں گی باخبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر